اہم سوال کروں گا اپنے مسلک کے حوالے سے آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے آپ اس وقت اس مسلک کے سربراہ ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ حضور کی آمد کا مہینہ ہیں آپ اپنے مسلک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں ہمارے مسلک کی نظر میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آمد کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر لوگوں کو آپ علیہ السلام کے کردار کی آپ علیہ السلام کی صیرت کی تعلیمات دینی چاہیے جلسے کر کے جلوس کر کے پرغمات کر کے یعنی جس انداز کے ساتھ بھی ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام کو بیان کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ بات پتا چلے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کیا مقام تھا اور کیا شان تھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آکے دور جہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دیا حالانکہ اس وقت ایک رسم بڑی عام تھی کہ بچی کی پیدائش پر لوگ بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ختم کیا اور عورت کو ایک مقام دیا جتنا مقام اسلام کے اندر عورت کا ہے اتنا کسی اور مذہب کے اندر عورت کو مقام نہیں دیا گیا اسی بات کو میلات کہتے ہیں پھر جی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا وہ جس انداز کے ساتھ بھی ہو وہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس مہینے کے اندر بھی اور اس مہینے کے علاوہ بھی کار پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے تاکہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ